کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درد کش گولی کیسے کام کرتی ہے؟ جیسے سر میں درد ہو، پیر میں درد ہو یا جسم کے کسی اور حصے میں تکلیف ہو یہ گولی آخر کیسے جان لیتی ہے کہ درد کہاں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے جب ہمارے جسم بھی کسی جگہ چوٹ لگتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر موجود خاص قسم کے خلیے جنہیں نیورو سیلز کہا جاتا ہے دماغ کو سگنلز بھیجتے ہیں یہ سگنلز بتاتے ہیں کہ جسم کے کس حصے میں مسئلہ ہے اور درد کیسا ہے دماغ ان سگنلز کو پڑتا ہے اور ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ درد کش گولی کیسے کام کرتی ہے؟ جب آپ درد کش گولی کھاتے ہیں تو یہ آپ کے میدے میں جا کر حل ہو جاتی ہے اور پھر خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے درد کش عدویات میں خاص کیمیکلز ہوتے ہیں جنہیں نون سٹرینڈل انٹی فلمیٹری ڈرگز کہا جاتا ہے جیسے پینیڈول، آئیبو بروفن وغیرہ کیمیکلز دماغ تک جانے والے درد کی سگنلز کو روک دیتے ہیں یا کمزور کر دیتے ہیں وہ جسم کے جس حصے میں درد ہو وہاں کی نیورو سیلز کو ایک طرح سے خاموش کر دیتے ہیں تاکہ دماغ تک کوئی سگنلز نہ پہنچیں جو درد کا احساس دلاتے ہیں اب یہ سوال آتا ہے کہ کیا درد کش گولی کو پتا ہوتا ہے کہ درد کہاں ہے اصل میں درد کش گولی کو کوئی خاص جگہ نہیں پتا ہوتی جب یہ گولی خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیلتی ہے تو جہاں بھی جسم کے خلیے انفلامیٹری یا سوزش کے سگنلز بھیج رہے ہوتے ہیں یعنی چاہے درد سر میں ہو پیر میں ہو یا ہاتھ میں گولی جسم کے اس حصے تک پہنچ کر درد کو کم کرتی ہے لیکن یہ خاص سوال پر کسی ایک جگہ کو حدف نہیں بناتی یہ پورے جسم میں یقصہ کام کرتی ہے اور جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہاں اپنا اثر دکھاتی ہے یاد رکھیں درد کش گولیاں عموماً وقتی آرام کے لیے ہوتی ہیں اور زیادہ استعمال سے مختلف مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں جیسے میدے کی خرابی، گردے کے مسائل وغیرہ اس لیے ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کی مطابق ہی استعمال کریں موسیقی